ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے افسوس کرنا چاہیے اپنے ماضی پر گزرے ہوئے زمانے پر تو میرے بھائیوں ابھی اور ابھی سے ہم عظم کر لیں اختہ عظم کر لیں کہ بھائی آج سے انشاءاللہ علی العظیم ہم اپنے گناہوں کو الویدہ کریں گے اسلامی سال شروع ہو رہا ہے جو وقت ہمارا گزر گیا سو افسوس کے ساتھ گزر گیا جیسا بھی گزرا اللہ ہماری بخشش فرمائے رحمت فرمائے تو میرے بھائیوں آج سے ہم ابھی سے ارادہ کر لیں کہ ابھی سے ہم اپنے گناہوں کو الویدہ کریں تاکہ کل کا دن جو نیا اسلام کا دن ہو گیا نئے سال کا جو دن ہو گا وہ اس کا آگاز ہمارا خوشیوں سے ہو ہم گناہوں کو الویدہ کریں گے تو مصیبتیں پریشانیاں ہمیں الویدہ کہیں گی اور ایک اور شوٹی سی گزارش ہے اگر کسی کو تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو وہ کوئی اکیلا وقت نکال لے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کچھ نوافل پڑھ لے کچھ گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگے تاکہ اللہ ہمیں بخش دے یا اللہ ہمیں بخش دے ہمارے دن ہمارے سال گزرتے جا رہے ہیں یا اللہ ہم آپ کو راضی نہ کر سکے یا اللہ ہم آپ کو راضی نہ کر سکے ابھی جو سال آ رہا ہے اس کا آگاز آپ کو راضی کرنے سے ہو یا اللہ ہم اس کی سٹارٹنگ کریں تو آپ راضی ہو ہم سے ایسے عامال کرائیے جس میں آپ کی رضا ہو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو آپ کی اتباہ ہو آپ کے نبی کی اتباہ ہو یا اللہ ہمیں بخش دیجئے یا اللہ اس سال کے ساتھ یا اللہ جو دن گزر رہا ہے اس آخری وقت کے ساتھ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی ایسے ہی ختم کر دیجئے جیسے یہ دوبارہ دن نہیں آئے گا یہ گزرہ ہوا سال دوبارہ نہیں آئے گا یا اللہ اسی طرح ہمارے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیجئے ایسے ہی ہماری زندگیوں سے نکال دیجئے کہ یہ دوبارہ ہماری زندگی میں نہ آئیں ایسا دن نہ دیکھنا پڑے کہ اس دن آپ کو ناراض کریں ایسا دن نہ دیکھنا پڑے کہ آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمال سے ہماری حرکتوں سے رنجیدہ ہوں یا اللہ ہمیں بخش دیجئے یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے